اللہ 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 حمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک نیک بندے اپنے وقت کے خلیفہ تھے چیف اگزیکٹیو تھے مسلمانوں کے ان کے گیارہ بیٹے تھے اب گیارہ بیٹوں میں انہوں نے بیت المال کا کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا لہٰذا وہ بہت تنگ دستی کی زندگی تھی ان کی اتنی تنگ دستی کی زندگی گزارتے تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بیٹی کو آواز دی کسی کام کے لیے تو آنے میں دیر لگی تو دوسری مرتبہ انہوں نے ذرا سختی سے آواز دی کیوں نہیں آ رہی تو بیٹی کی جگہ بیوی آ گئی جی کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہی تو بیوی نے کہا کہ اصل میں جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے وہ کچھ پھٹ گئے تھے تو وہ دوسرے کمرے میں کمرہ بند کر کے کپڑے اتار کے سی رہی ہے جب تک پہنے گی نہیں وہ آپ کے پاس کیسے آئے گی وقت کے خلیفہ ہوں اور بیٹی کے پاس پہننے کا دوسرا لباس نہیں ہے اتنی غربت کی زندگی تھی چنانچہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انتقال کا وقت قریب ہوا تو آپ کے اکرشتہ دار آپ کو ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کو بڑی سنائیں کہ تم سے پہلے والے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بڑی بڑی جائدادیں وقف کر دیں ان کو ہیرے اور جواہرات دیئے اور کیا کیا ان کو مال و منال دیئے مگر عمر بن عبدالعزیز تو نے اپنے بچوں پہ بڑا ظلم کیا بڑی ان کے ساتھ تم نے زیادتی کیا ہے جب اس نے ایسی باتیں کی تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر فرمایا کہ دیکھو اگر میں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہے اور ان کو نیک بنایا ہے تو میں اپنے بچوں کو اللہ کی سرپرستی میں دیکھ جا رہا ہوں اگر میں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہے اور ان کو نیک بنایا ہے تو میں ان کو اللہ رب العزت کی سرپرستی میں دیکھ جا رہا ہوں اور اگر یہ بدکار ہیں تو میں ان کی بدکاری پہ ان کا کوئی تعاون نہیں کرنا چاہتا یہ کہہ کے عمر بن عبدالعزیز اوت ہو گئے آپ کی وفات کے بعد جنہوں نے چار سنبھالا تو ان کو ضرورت تھی مختلف علاقوں میں گورنر بھیجنے کی تو کونفیڈنس کا بندہ نیک بھی ہو اور اس کے اندر اہلیت بھی ہو ملتا نہیں تھا بڑی تلاش کے بعد انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے بڑے بیٹے کو گورنر بنایا پھر ضرورت پڑی تو دوسرے کو بنایا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے گیارہ بیٹے گیارہ سوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے ایک وقت میں والد جا رہے ہیں پیچھے ہے کچھ نہ ظاہر میں مگر انہوں نے اولاد کو نیک بنا دیا تھا اور جب نیک بنا دیا تو ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے دیا اللہ نے ان کے لئے یوں دروازے کھولے کہ ایک باپ کے گیارہ بیٹے گیارہ سوبوں کے گورنر ایک وقت میں بنے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نیکوں کے کام تو ایسے کر دیتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیقی